اسلام علیکم ناظرین آپ کا حوش شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کیلئے وقت نکالا ناظرین آج کل جو صورتحال پاکستان میں لڑکوں کے ساتھ یونیورسٹیز میں چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کی جو صورتحال اور ایک کیسز نکل آئے ہیں وہ صرف پاکستان کی حد تک نہیں رہے وہ پاکستان سے آگے بڑھ سکے ہیں وہ اغیار میں وہ غیر ملکیوں کے تک بھی پہنچ چکے ہیں وہ خبریں انٹرنیشنل اخباروں میں خبریں لگ بھی رہی ہیں میں سکر کرو حالی میں جو مفتی عزیز و رحمان کا کیس ہے جس میں ڈیولیپنٹ یہ ہوئی ہے کہ فیلحال جو ڈی ای نے وہ میچ نہیں کیا وہ کرنا بھی نہیں تھا آٹھ مہینے کے بعد اگر آپ کسی کا ڈی ای نے لیں گے تو وہ کہاں سے ناچ کرے گا but yes the forensic of the video has been it has been proved that کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اس میں جو کچھ ہوا وہ ایسا ہی ہوا ہے لیکن جب باہر کے لوگوں کو یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ ہم سے بالکل مختلف سوچ رہے ہوتے ہیں ہم میں سے کسی نے یہ نہیں سوچا ناظرین کہ وہ جو لڑکا تھا جس کے ساتھ کچھ ہوا وہ اس وقت کس حال میں ہوگا جو خاتون اس وقت آپ کو سپین میں نظر آرہی ہیں من کا بڑا شکر بزارو کہ انہوں نے میری توجہ دلائی کہ بھائی آپ لوگ مفتی صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہو اس کو کیوں نہیں پوچھ رہے ہو جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے تو کس منٹل ٹراما سے اس وقت گزر رہا ہوگا تو ہمارے ساتھ اس وقت ہینا نور صاحبہ موجود ہے اور ہینا صاحبہ جو ہے وہ ایک امریکی ہے اور امریکی یوں کہہ لیں کہ لکھاری ہے وہ لکھتی ہے ان کی جو لکھے ہوئے پیسیز ہوتے ہیں وہ پاکستان کے مختلف کرتے ہیں تو ان کا ایک اپنین ہے جس کو جو میٹر کرتا ہے لوگوں کے لیے لوگ ان کو سنتے بھی ان کو پڑھتے بھی ہیں ہیں ہنا بہت شکریہ آپ کے وقت کا مجھے بڑا مختلف لگا میں یہ نہیں کہوں کہ مجھے عجیب لگا مختلف لگا کہ کوئی تو ہے اور انسوارچنیٹلی پاکستان میں نہیں پاکستان سے باہر بیٹھے کوئی اس بکتم کے وارے میں سوچ رہے ہیں کیا کہیں گی اس میرے خیال سے ہی بہت ہی ایک you know it's very sad کہ وہاں بیٹھ کے لوگ اس بارے میں نہیں سوچتے ہیں اور انفرچنٹلی ایدر بھی اس بارے میں شاید نہیں سوچ رہے ہوں گے لیکن کسی نہ کسی کو سوچنا پڑتا ہے اس بارے میں ہم ہمیشہ ایک جو ریپیس ہوتا ہے اسی کو ہی ہم سوچتے رہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کے ساتھ آگے کیا ہوگا اس کو کسی سزاہ ملے گی ہم نے کبھی وکٹم کے بارے میں نہیں سوچا کہ وہ کیسا ہے کیا وہ زندہ ہے کیا وہ ٹھیک ہے اس کو کتنا منٹل ٹراما جو ایسا آنا پا رہا ہے سیچویشن کے بعد تو جب میں نے اس ستوڈنٹی ویڈیو دیکھی اور اس ویڈیو کے پہلے پار پہ میں نے فوکس نہیں کیا جو ویڈیو کا آخری پار ستوڈنٹ نے کہا کہ میں سوسائیڈ کرنا لگا ہوں کیونکہ مجھے کسی نے جسٹس نہیں دیا سے دیکھر با شرمن ساتی جنب یہ بہت سیریouی بات ہے ہم نے سوچا ہے یا ہم نے سوچا ہے ہم نے سوچا ہی نہیں ia بنا جی بلکل ہم نے سوچا ہی نب sensit Has get her کہ وہ پچک własقا سوچا ہے کیا وہ کیا وہ اس بارے میں کچھ اور کرے گا ہم نے اس بارے میں بلکل بھی دھیان نہیں دیا اور میں جس لگتا کہ یہ بہت ہی أشب کیogueت بات ہے کہ ہم اس بارے میں بلکل بات نہیں کرتے جب آپ نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ اس بندے کا پتا تو کر دے آپ یقین کیجئے میں بڑی کوشش کی مجھے نہیں پتا جلا سابر شاہد کتر ہے وہ انڈرگراؤنڈ ہے اس کی پانی بات نہیں کرنا چاہی اور علیبن آپ نے باقی بھی جنرلیس پاکستان کے جنرلیس کے آپ نے رابطہ کیا اور انہوں نے آپ کو یہ جواب دیا کہ there is no sign of him کہ وہ قسم گیا اب یقین کریں جس دن مجھے اس کے ساتھ کا پتا چلا میں 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 دو ویگز میں نہیں سکتا جب میں سو ہی نہیں سکتا میں نے میں نے میں نے میں نے جنرلیس کو پانٹیک کیا میں نے جنرلیس کو یہ ویڈیو پہلے میں نے کانٹیک کیا اور میں ہر میڈیا کو every person مجھے میں نے کانٹیک کیا یہ ریکھنے کے لئے کہ وہ وہ بیٹم ٹھیک ہے کیا اس کو ہماری ضرورت ہے کیا ہم اس کا ساتھ کیونکہ وہ ہمارا ساتھ مانگ رہا تھا آپ دیکھیں میں نے جنرل کیا تھا یہ ویگٹم ویگٹم فرگارن ریپیس ریمیبر انگلیش میں لیکن اس کا مطلب ہے کہ ہم ریپیس کو یاد کریں پر ویگٹم کو ہم بھول جاتے ہیں یہ ارٹیکل میں نے اس کو دیڑی کیا ہے ویگٹم کو ای دونت وانت نیم لیکن جو دوسرے وکٹم دی ہیں اس طرح کہ ان کو بھی چاہے وہ فیمیل ہو میل ہو لیکن ہم ان کو بھول جاتے ہیں تو یہ آرٹیکل بتاتا ہے کہ کس طرح سے ہم ان کو بھولتے ہیں اور ہم ان کے لئے ایسا کیا کر رہے ہیں مگر اگر آپ سوچا رہے ہیں ہم ان کے لئے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں اچھا ہم ہم کرتے کہ بھولتے ہیں اور ہر سوچا رہے ہیں کیا ہوتا کیا بسیقل اس سوسائیٹی مجھے ہم رہے ہیں ان فورچنیٹلی وہاں پہ بھولتے ہیں بدنامی کی نشانی ہے ایک لڑکا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے زیف اس کا ہوئا ہے تو یہ اتنی بدنامی زیف کرنے والے کی نہیں ہے جتنی جس کے ساتھ ہوئا ہے اس کی اگر آپ بتا نہیں سکتا جس کے ساتھ جس کے ساتھ جس کے ساتھ جس کے ساتھ اندیسیٹ مینر ای کانٹ اٹر دوس ورڈس جن الکاباز اس کو اڈریس کیا جاتا ہے جب ایسے سورسیاں سے گوزر سکتا ہے کیا آپ مشورہ کیا دیتی ہیں کیا 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 جائے ایسے مندے کے ساتھ جو وکٹم ہو جائے اس کا دیکھیں سب سے پہلے ان کو ل Peng ایسے کیا مجبوری ہوگی اتنی چھوٹی بات نہیں ہے مجھ سے بھی نہیں یہ ہو سکنا تھا I applaud him for this I think he's a hero for doing it مجھے نہیں because میں پتا کہ situation میں اس وقت کیا ہوا ہوگا اس کی کیا مجبوری ہوگی that doesn't matter لیکن اس نے جو ہماری سنس کی ہے اس انسان کو جانور کو اور اور بھی جتنے جانور لہتے ہیں ان کو ان کو ایکسپوز کرنے میں I think ہمارے لئے یہ بہت ہی بڑا اس کے لئے ہمیں شکر کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کیونکہ اس نے ہماری مدد کی ہے تو ہم اس کی مدد کیسے کر سکتے ہیں I think the number one number one thing the number one thing is کہ ہمیں کوئی organization بنائیں چاہیے یا جو بنی ہوئی ہیں انہیں کہنا چاہیے کہ آپ کیا کریں you know I listed کہ Sahil is one of the organization Sahil is an organization واحد پاکستان میں جو ان کے record time کرتی ہے جو help کرتی ہے اسے بکم کو میں نے انہیں بھی contact کیا تھا لیکن مجھے اتنا promising آنسر نہیں ملا I think اس کا for our organizations کو reach out کنا ہیے asی ارے بلای government ہی کھا جب وہ مسئول سے بھی پر نظری اپنی مسئولی سے کہتے ہیں مجھے Gratsoor جانبی آپ مجھے اپنے کی باشتے ہیں وہاں پر ہسارing اپنے لاز ہوتے ہیں وہاں پر کھا ہوتا ہے لو ایک ایک اپنے بس افریوبی کوسکا کیا ہے پر کیسے تکر کرتے ہیں مجھے بے اس لیا گرم سکتے ہیں یہاں پر انشورنسز پر وائد کرتے ہیں پر دلیا میٹھل کے اس پرشولی یہاں پہ مینڈل ہیلک جانسی ہے وہ بہت ہی نورمل ہو چکی ہے یہاں پہ لوگوں کو انگزائیٹی ڈپریشن کے لئے نورمل ہی لوگ جاتے ہیں ٹریٹمنٹ سیکھ کرنے مگر پاکستان میں ابھی تک یہ بہت ہی بڑی دماری سمجھی جاتی ہے اس سے دیکھا جاتا ہے کہ شاہد انسان شاہد انسان جانساں پاگل ہو گیا اگر کسی ساکاترس کے تیمی کے آس پاس پہ دیکھ جائے یہاں پاگل ہو گیا یہاں پاگل ہے یا اس کو جن پڑے ہوئے ہیں یا اس کا کی باتیں بناتے ہیں یہ بہت ہے کہ لوگ اس پرٹکلر سٹورنٹ کو اور جتنے بھی ایسے لوگ ہیں ان کو ہمیں کانسلٹیشن پروییڈ کرنی چاہیے گورنمنٹ کا یہ بنتا ہے سکیورٹی آبیسی نمبر ون چیز ہے لیکن اس پر اس کی مینٹل ہیلس جو انسی بھی میڈیکل ہیلپ ہے وہ گورنمنٹ کو پروییڈ کرنا پڑتا ہے اس کے لئے اور جتنی بھی اورگنیزیشن جو کہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ہلپ کرتے ہیں ایسی وکٹم کی مجھے تو کوئی پروپ نظر نہیں آرہا مجھے تو سرف نمبر نظر آرہے ہیں لیکن کیا آپ واقعے میں ہون وکٹم کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں ہمیں کیسے پتا ہے اس بات کا مجھے تو پڑتا ہے مجھے تو پڑتا ہے مجھے تو پاکستان نے بھی لوگ سوچ رکھنا شروع کر دے اور آپ کو جیسے اور مجھے تو مجھے تو ایسی وکٹم کیا ہے ناغین آپ کے کہنا چاہیں کہ اینا نے جو باتیں کیے اس پر اندر اپنا فیدباک آپ بہنا چاہتے ہیں نیچے کومنٹ باکس پر کومنٹ بھروو کیجے گا چینل کو سبسکر بھیجے گا آپ نے بہت خیال رکھی اللہ حافظ